بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جمعے کے دن کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جمعے کے دن اللہ کے دو نام یا لطیفو یا رزاقو اس طرح پڑھیں جس طرح ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اتنی مرتبہ پڑھیں جتنی مرتبہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت اس طرح پڑھیں جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اتنی بار پڑھیں جتنی بار ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے رب کعبہ کی قسم اگر صحیح طریقے سے آپ نے اس کو سن دیا آپ کی مالی پرشانی ختم ہو جائے گی آپ کی ضروریات آپ کی ساری ضروریات کو اللہ غیب کے خزانوں سے پورا کرے گا آپ کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں جتنی بھی مشکلات ہیں اور جتنی بڑی مسئیبت کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں انشاءاللہ میرا رب آپ کو نکالے گا ویسے تو جب انسان مسئیبت کے اندر پھنستا ہے تکلیف کے اندر آتا ہے مسائب اس پر آتے ہیں مشکلات اس پر آتے ہیں تو یہ ایسا فلٹر ہے اس فلٹر کے ذریعے سے اس کے اپنوں اور بیگانوں کا انتخاب ہو جاتا ہے اس کے گرد جو جرمت ہوتا ہے اس میں سے یہ فلٹر ایک ایک کر کے وفادار لوگوں کو نکالتا ہے وقت بڑا ظالم ہے اور یہ جو بے وفاؤں کو قریب نہیں بٹکنے دیتا تو یہ امتحان ہوتا ہے اس لیے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو مال و دولت کی کمی ہے رزق کی کمی ہے آپ کی منگنی نہیں ہو رہی یا آپ کا نکاح نہیں ہو رہا یا رستی نہیں ہو رہی یا آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اور ایسی پرابلم ہے جو پرابلم آپ سول کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی حاجت نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جو اس عمل کے ساتھ حل نہ ہو ہاں جی قرآن پاک تیس پاروں کا ہے پندرہ ادھر پندرہ ادھر درمیان کے اندر ایک لفظ ہے آپ قرآن کھول کے دیکھیں وہ موٹا لکھا ہوگا وَلْيَتَلَتَّفْ وَلْيَتَلَتَّفْ یہ کیوں موٹا ہے یہ مرکز ہے اور یہی بتا رہا ہے کہ نرم ہو جاؤ نرمی اختیار کرو نرمی والے بن جاؤ اور یا لطیفو سیلی یہی سب کچھ ملتا ہے معزز سامین اکرام جس آدمی نے بھی آج تک اس عمل کو کیا وہ کروڑپتی بن گیا لاکھپتی بن گیا مالدار ہو گیا اس کی سات نسلیں بھی اگر بیٹھ کر رزق کو کھائیں نہ تو ختمہ نہیں کر سکتی اتنا رزق اللہ کے غیبی خزانوں سے اسے ملا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی رزق دیتا ہے مال دیتا ہے دولت دیتا ہے نہ وقت دیکھتا ہے نہ ٹائم دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے نہ شورت دیکھتا ہے غیب کے خزانے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں اور بندے کے جو پھر دن اور رات اور ایسے ترقی اس کو ملتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کتنی ترقی مجھے کیسے ملی معزز سمین اکرام تو آج کا جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ نہ کیا آخر تک اس عمل کو دیکھا اور بہترین طریقے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا اس کے مطابق اگر آپ نے یہ عمل کر دیا تو یقین جانے ہنڈرڈ پرسن نہیں تھاؤزنڈ پرسنڈ گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی سارے مسائب ختم ساری تکلیفیں ختم ہر چیز پہ انشاءاللہ جس کو دیکھو گے وہی آپ کو گا ہر حاجت پوری ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر حاجت پوری ہوگی ہر مراد پوری ہوگی تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے ہر مراد پوری ہوتی ہے اور یہ جمعے کے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے ویسے تو ٹائٹل پہ میں نے آپ کو جمعے کا دن دیا ہے لیکن اگر کوئی آدمی جمعے کے دن شروع کرے تو بیسٹ ہے سب سے عالی ہے سب سے عظیم ہے سب سے بہتر ہے لیکن اگر جمعے کے دن کوئی کام پیش آ گیا تو آپ نہیں کر سکے تو ہفتے کے دن بھی کر سکتے ہیں اتوار کو بھی اور پیر کو بھی اور یہ تین دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں لگتار گیارہ دن کا یہ عمل ہے گیارہ دن لگتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کے دوران آپ نے ناغہ نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید بھی نہیں ہے ہر وقت ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں گھر میں گاڑی میں بنگلے میں مکان میں معذر سامین اکرام جہاں کہیں پر آپ بیٹھ کر اس عمل کو کریں کر سکتے ہیں دنیا کے جس کونے پہ آپ بیٹھ کے اس عمل کو کریں ایسے نہیں ہے کہ آج یہاں کیا کل مجھے کراچی جانا ہوا تو پھر وہاں نہیں ہو سکتا کل مجھے بھمبئی جانا ہوا وہاں نہیں ہو سکتا کل مجھے لڑکانا جانا ہوا وہاں نہیں ہو سکتا ہیدراباد جانا ہے جی وہاں نہیں اور میرے بھائی جہاں کہیں آپ جانا چاہتے ہیں جائیں اور اس عمل کو کر لیں یہ عمل آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں اب عمل کیا ہے سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ دے دینا ہے جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی معیت شامل حال ہو جاتی ہے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اللہ کی نصرت آ جاتی ہے جیہاں نمبر ایک نمبر دو دینا کس کو ہے تو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہے دونڈ کے اس کو دے دیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے اسے آپ دینے مستحق آدمی کو آپ نے یہ دینا ہے اب اس کے بعد دے دیا تنہائی کے اندر اسمبل کو کرنا ہے اکیلے میں اسمبل کو کرنا ہے دو چار آدمیوں کے سامنے نہیں کرنا جہاں ڈسٹربنگ کریئٹ ہو جہاں پہ کوئی آواز سے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہو کوئی باتوں سے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہو کوئی گفتگو سے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہو تو وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کرنا جہاں پہ کوئی خلل ڈال رہا ہو وہاں پہ نہیں کرنا تنہائی کے اندر اور جب کریں تو ایسا کریں ایسا کریں کہ اللہ میرا سامنے ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اس عمل کے بعد میرا رب میری ہر مراد کو پوری کرے گا میری ہر تمنا پوری ہو جائے گی میرا اللہ اس عمل کے بعد میری ہر ہوائش کو پوری کرے گا میری زندگی کا یہ آخری عمل ہے بس معاذ سمین اکرام جب اس طرح انسان کرتا ہے نا تو پھر میرا رب اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سات بار درودِ ابراہیمی جو درودِ پاک آپ نماز میں پڑھتے ہیں جو درودِ پاک آپ تنہائیوں میں پڑھتے ہیں جو درودِ پاک آپ مشکلات کے آسانی کے لیے پڑھتے ہیں وہ درودِ پاک آپ نے پڑھنا ہے کیا اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمین اکرام یہ سات بار پڑھنا ہے یہ وہ درودِ پاک ہے جو فرش سے اٹھا کے عرش تک پنچا دیتا ہے یہ وہ درودِ پاک ہے جو انسان ہزار بار صبح ہزار بار شام کو یا سو بار صبح سو بار شام کو پڑھتا ہے ساری زندگی مزے کرتا ہے مشکلات دور ہو جاتی ہیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں دولت اتنی ملتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا پھر کسی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے فضائل بھی اور جن لوگوں کو یہ عمل دیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اللہ نے کیسے ان کو دولت دی وہ بتاؤں گا لیکن آج آپ نے سات مردوہ پڑھنا ہے پھر آپ نے سات مردوہ تعوض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سات بار پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے وہ دو نام یا لطیف یا رزاق یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آئی سلام علا نوح فی العالمین یہ گیارہ مرتبہ اور سلام قولا من رب الرحیم یہ تین سو تیرہ مرتبہ پھر آپ نے سور اخلاص یہ آپ نے صرف سات مرتبہ پڑھنی ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں تیتیس مرتبہ استقفار پڑھیں عمل مکمل ہو جائے گا لگتار گیارہ دن کرنا ہے عمل کے دوران ناغا نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں وقت کی قید نہیں ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جائے گیا سمند کا ہے شیئر کرنا مجھ بولیے گا والسلام